بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹ روٹسٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسو لائن فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسو فنکشن اور ایسو لائن فنکشن دونوں کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایسو پروگرام کو یوز کرتے ہوئے ایک پوائنٹ لوکیٹ کیا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ٹوٹسٹیشن کے آل اراؤنڈ 360 ڈگری کے اندر کسی بھی لینڈ اور اینگل کے پوائنٹ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ کر ایسو فنکشن کے بارے میں مزید کنسپٹ کلیر کر لیتے ہیں ٹوٹسٹیشن کو ایک ہی جگہ پر سیٹ کیا ہوئے میں نے 5 ڈیفرنٹ لینڈ اور ڈیفرنٹ اینگل کے پوائنٹ لوکیٹ کیے ہیں ڈیفرنٹ اینگل اور ڈیفرنٹ لینڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان تمام پوائنٹ کے کوائنٹ سیو کرنے کے بعد وان بائی وان ان کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ایسو لائن پروگرام کو یوز کرتے ہوئے جب ہم کسی سٹریٹ لائن کی مارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس سٹریٹ لائن کے مختلف انٹرول پر کوائنٹ سیو کرنے کی ضرورت نہیں پرتی اونلی جسٹ دو پوائنٹ کے کوائنٹس ہمارے پاس ہوں تو ہم ایزیلی سٹریٹ لائن کی مختلف انٹرول پر پوائنٹ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے سٹریٹ لائن کے بعد سٹریٹ لائن کے دو پوائنٹس کے کوائنٹ پروسٹیشن میں سیو کیے ہیں میں اپنے دونوں سیوٹ پوائنٹ کا ڈیٹا شو کرنے کے لئے ڈیٹا کے وینڈو میں جا کر ناؤن ڈیٹا کے اندر ویو اپشن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے دکھا رہا ہوں پوائنٹ وان اینڈ پوائنٹ ٹو کے نام سے میں نے اپنے دونوں پوائنٹ سیوٹ کیے ہوئے ہیں مینوالی پوائنٹ ڈیٹا کیسے ایڈ کیے جاتا ہے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر رہا ہم آئیہ اصل کر سکتے ہیں اسکیپ بٹن پریس کرتے ہوئے چلتے ہم فنکشنل پیج میں پیج ٹو کے اندر ہمیں مینیو اپشن ملتا ہے مینیو اپشن کھولیں گے تو ہمیں یہاں مختلف پروگرام نظر آئیں گے کرذر کی یوز کرتے ہوئے ایس او لائن پروگرام کو سیلیکٹ کرنا ہے ایس او لائن وینڈو کے اندر ڈیفائن بیس لائن اپشن کو سیلیکٹ کرنے کے لئے انٹر کی پریس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں ڈیفائن فسٹ پوائنٹ کا آپشن ملے گا یا مینوالی بھی کوارڈنیٹ انٹر کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے پوائنٹ وین کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ کی وینڈو اوپن ہو جائے گی سیکنڈ پوائنٹ کی وینڈو میں بھی ہم مینوالی کوارڈنیٹ انٹر کر سکتے ہیں لیکن میں نے اپنی جاب سے پوائنٹ امپورٹ کرنا ہے اس لئے میں پوائنٹ ٹو کو لوڈ کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو میرے دونوں پوائنٹ کے درمیان ایزیمت اور ہاریسنٹل ڈسنس کلکولیٹ ہو کر مجھے شو ہو جائے گا سٹریٹ لائن کے دونوں ریفرنس پوائنٹ کا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد اب ہم اوکے بٹن پریس کریں گے اور اس کے بعد پوائنٹ آپشن کو سیلیکٹ کریں گے نیکسٹ نئی اوپن ہونے والی وینڈو میں سب سے پہلے ہمیں انکریمنٹ کا آپشن ملتا ہے میں نے اپنے ٹونٹی میٹر انٹرول پر کواڈینٹ شو کرنے ہیں اس لئے میں انکریمنٹ اور لائن دونوں آپشن میں ٹونٹی انٹر کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو ہماری سٹریٹ لائن کے ٹونٹی میٹر انٹرول پر کواڈینٹ کلکولیٹ ہو کر ہمیں شو ہو جائیں گے یہاں ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ کواڈینٹ جو ہمارے پاس کلکولیٹ ہوئے ہیں یہ ہمارے فرسٹ پوائنٹ سے ٹونٹی میٹر کے فاصلے پر کلکولیٹ ہوئے ہیں ان کلکولیٹ ہونے والے کوارڈینٹ کو ہم ٹونٹسٹیشن کے اندر ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں اپنے اس ٹونٹی میٹر انٹرول پر کلکولیٹ ہونے والے ڈیٹا کو پوائنٹ آئی ڈی ڈی وان دینے کے بعد اپنی ٹونٹسٹیشن کے اندر سیف کر رہا ہوں پوائنٹ آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد اوکے بٹن کے لئے فور کی پریس کریں گے تو ہمارے ٹونٹ کے نام سے پوائنٹ ریکارڈ ہو چکا ہے پوائنٹ ریکارڈ ہونے کے بعد ہم نے اپنے اس پوائنٹ کو لوکیٹ کرنے کے لئے ایس او بٹن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد اوکے بٹن پریس کرنا ہے تو ہمارے پاس ہریزنٹل اینگل یعنی ٹونٹسٹیشن کو روٹیٹ کرنے کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اس اینگل کو فالو کرتے ہوئے ہم ٹونٹسٹیشن کے اینگل کو زیرو زیرو کر کے اپنے پوائنٹ کو لوکیٹ کر لیں گے جو کہ ہم اپنے پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں ٹونٹی میٹر انٹرول کے پوائنٹ کو لوکیٹ کرنے کے بعد اس کے بٹن پریس کرتے ہوئے دوبارہ سے سیٹ اوٹ لائن ونڈو میں آ جائیں گے اور اب ہم نے پوٹی میٹر انٹرول کے کوارڈینٹ کلکولیٹ کر کے پوائنٹ لوکیٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم اپ ایرو بٹن کو پریس کریں گے تو انکریمنٹ کے مطابق ہمارا ٹونٹی کی جگہ پر لائن کے سامنے فورٹی ہو جائے گا اور ہم اس کے بعد اوکی بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس فورٹی میٹر انٹرول کے کوارڈینٹ کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائیں گے یہ کوارڈینٹ جو کلکولیٹ ہوئے ہیں یہ ہمارے فسٹ پوائنٹ سے فورٹی میٹر کے فاصلے پر کلکولیٹ ہوئے ہیں فورٹی میٹر انٹرول پر کلکولیٹ ہونے والے کوارڈینٹ کو میں ٹونٹ سٹیشن کے اندر پوائنٹ آئی ڈی ٹی ٹو انٹر کرتے ہوئے ریکارڈ کر رہا ہوں آپ اگر پوائنٹس ریکارڈ نہیں کرنا چاہتے تو ڈائریکٹ ایسو بٹن پریس کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ کی ہوریزنٹل اینگل ونڈو اوپن کر لیں اور اس کے بعد اپنے ٹونٹ سٹیشن کو روٹیٹ کرتے ہوئے زیرو زیرو ہنگل کرنے کے بعد اپنے پوائنٹ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں فورٹی میٹر انٹرول کے پوائنٹ کو لوکیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کے بٹن پریس کرتے ہوئے سیٹ اوٹ لائن ونڈو میں آ کر یہاں اب ہم اپنے انکریمنٹ کو چینج کرتے ہیں پہلے میں نے ٹونٹی میٹر انکریمنٹ رکھا ہوا تھا اب میں فائیو میٹر انکریمنٹ رکھتے ہوئے دوبارہ سے لائن کے سامنے آ کر اپ ایرو بٹن پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ فورٹی کے بعد فورٹی فائیو دوبارہ سے پریس کروں گا تو ففٹی اور پھر ففٹی فائیو ہو جائے گا انکریمنٹ سے جسٹ آپ کی ہوریزنٹل لائن کا ڈسٹنس بار بار مینوالی انٹر کرنا نہیں پڑتا اونلی ایرو کی یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ہوریزنٹل ڈسٹنس کو چینج کر کے کلکولیشن کر سکتے ہیں اگر آپ انکریمنٹ یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کے سامنے زیرو ٹائپ کرنے کے بعد لائن کے آپشن میں آ کر مینوالی ہوریزنٹل ڈسٹنس انٹر کرتے ہوئے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کسی بھی جگہ کے سٹریٹ لائن کے اوپر کوارڈینٹس فائنڈ کر سکتے ہیں تو میں ابھی ایسے ہی رینڈم وان ہنڈرڈ پوائنٹ سامنٹنگ انٹر کرتے ہوئے اس پوائنٹ کے کوارڈینٹ کلکولیٹ کرنے کے لئے اوکے بٹن پریس کروں گا تو وان ہنڈرڈ پوائنٹ ٹو زیرو سٹیشن پر مجھے کوارڈینٹس کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائیں گے امید کرتا ہوں ایسو لائن پنکشن کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایسو لائن آف سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ آپ تک پہنچ سکے شکریہ